بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آئیے ہم نوی جماعت کی درسی کتاب اردو عدب میں ناصر قازمی کی غزل غزل نمبر چار کا مطالعہ کریں گے پیارے بچوں اس غزل کا مطالعہ کرنے سے پہلے آئیے ہم غزل کی معنی و مفہوم اور غزل کے بارے میں معلومات حاصل کریں پیارے بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزل جو ہے یہ عربی لفظ غزال سے بنا ہے اور غزال کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہرن اور غزل ہرن کی اس آواز کو کہتے ہیں جب وہ شیر کے در سے بھاکھڑی ہوتی ہے غزل کے دوسری معنی بھی ہوتے ہیں غزل کے لفظی معنی ہوتے ہیں عورت سے بات کرنا غزل کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ عربی یا فارسی کی وہ سنف سخن جس کے پہلے دو مصرے ہم کافی ہوتے ہیں یعنی غزل کا پہلا شیر جو ہے وہ ہم کافی ہوتا ہے غزل میں کافی کے ساتھ ساتھ جو ہے ردیف کی بھی جو ہے بندش دکھائی دیتی ہے دائیسی بات ہے غزل کی خصوصیات بھی ہوتی ہے غزل کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جہاں سے شاعر جو ہے اپنی غزل کا افتصا کرتا ہے غزل کا ہر شیر اپنے معنی وہ مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے یعنی غزل کے ہر شیر کا مفہوم الگ ہوتا ہے اور غزل کا آخری شیر جو ہے وہ مقتہ کہلاتا ہے جہاں پر شاعر اپنی غزل کو ختم کرتا ہے غزل اور نظم میں جو ہے کچھ مقصود فرق ہیں نظم جو ہے ایک مقصود عنوان کے تحت کہی جانے والی سنفی سخن ہے جس میں جو ہے ایک مقصود عنوان پر جو ہے شیر جو ہے کہے جاتے ہیں مثال طور پر ہم نے اس سے پہلے جو ہے سادر خیامی کی نظموں پڑے تھے ہم نے کار خریدی تو ہم نے اس میں دیکھا کہ تمام اشار نظم کے جو ہے وہ کار کے مطابق چلتے ہیں کار کے حرکات اس حقنات کو بیان کرتے ہیں لیکن غزل میں یہ بات نہیں پہ جاتی ہے غزل کا ہر شیر اس کا معنیہ الگ ہوتا ہے دوسرا شیر اس کے معنیہ الگ ہوتے ہیں اسی لیے شاید جو ہے غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا موسیقی 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 موسیقی